کچھ ہی مہینوں تک دنیا کی 70% عبادی بہت زیادہ سردرد کانوں میں رنگنگ، انندرہ، برین فاغ اور اس سے ریلیٹڈ ہزاروں چیزیں ایکسپیرینس کرے گی پورا سمجھنے کے لیے لاسٹ تک ضرور دیکھنا جو میرے آپ کے جیسے لوگ نارمن لائف جیتے ہیں وہ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر پائیں گے آفیس وغیرہ میں جانے کے قابل کچھ نہیں رہے گا گھروں سے باہر نکلنے میں آپ کی روح کانپے گی کیونکہ انوائرمنٹ آج جیسا بلکل نہیں ہوگا ویسے پچھلے ایک سال سے بھی کچھ اسی طرح کا چل رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کو سچ جاننے کی ضرورت ہے آج کل فائف جی کافی کنورسیشن کا کارن بنا ہے کچھ لوگوں سے کرونا کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تو آج کل سٹیٹی کرنٹ لگ رہے ہیں میں یہاں کوئی پولیٹیشن نہیں ہوں جو میں راج نیتی پر کرونا پر فائف جی کے کونیکشن کے اوپر بحث کروں کیونکہ یہ فائف جی کی ٹیسٹنگ شروع ہو چکی ہے تو بھوشی کے حالات کچھ صحیح نظر نہیں آ رہے شاید یہ دنیا برہنے لائق نہیں بچے گی آپ ہو برین بلاسٹ پر سوچ اور کلپناوں سے پرہے یہ سب کچھ 3 جی سے شروع ہوا پھر 4 جی آیا اور چھوٹی چھوٹی چڑیا سب ختم ہو گئی اور اب فائف جی میں بازی لگ گی انسانوں کی جان کے اوپر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریڈییشن نون آئینزنگ ہے سو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن سچ آپ کو ابھی پتا چل جائے گا بس ویڈیو دیکھتے رہنا فائف جی ابھی تک پوری طرح سے آیا نہیں ہے تو کتنی یہ ہیلپ کرے گا اور کتنی ساری جانے لے گا باقی چیزوں کی طرح اس کے بھی دو پہلو ہیں یہ یوسفل بھی ہے اور ڈسٹرکٹیو تباہی کا قارن بھی ہے ستار پکڑے گا اس فائف جی میں فائلز وغیرہ بہت تیز ڈاؤنلوڈ ہوں گی انٹرنیٹ پیجز بہت فاسٹ کام کریں گے گیمنگ انڈسٹری میں ایک بہت تگڑا ریولیوشن آ جائے گا ویڈیوز وغیرہ بہت سمودھ چلیں گے زیادہ بینڈ ویڈز کے قارن بہت ساری نئی چیزیں لوگو دورہ کی جائیں گی اس فائف جی ایکسس کے بعد سبھی سمارٹ ڈیوائسز بہت فاسٹ کام کرنے لگ جائیں گے اب اوپر ہم بہت چلے گئے لیکن ذرا نیچے دیکھو پیر زمین سے اٹھ چکے ہیں اور اب ذرا دھیان سے سننا اگر آپ گوگل پر ای 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 ف ریسرچ سرچ کرو گے تو آپ کو ایک دوہزار گیارہ کا آرٹیکل ملے گا جس میں کی صاف لکھا ہے کہ وائرلیس ٹیکنالوجی کارسینوجینک ہے کارسینوجینک کا مطلب کوئی بھی کینسر پیدا کرنے والا پدارت بہت ساری ریپورٹس جو 5G پر آئی ہیں جس میں شو کیا ہے کہ 5G کا ڈیٹا ٹرانسمیشن ہوگا تقریبا 6 گیگا ہرٹس کے اراؤنڈ اس فریکوینسی کے سگنلز آل ریڈی سیٹلائٹ لنکس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں لیکن کیا یہ فریکوینسی ہیومنز کے لیے ڈیٹا ٹرانسمیشن کے لیے صحیح ہے گورنمنٹ پر مت جاؤ میڈیا پر مت جاؤ میڈیا ان کی ریپورٹ گورنمنٹ کی ریپورٹ کبھی نہیں کہے گے کہ 5G غلط ہے لیکن کیا یہ ڈیٹا ٹرانسمیشن ہیومنز کے لیے صحیح ہے یہ چیز کوسٹینیبل ہے یہ کس طرح سے ہماری ہیلتھ اور انوائرمنٹ پر ایفیکٹ ڈالے گا ریسرچیز شو کرتی ہے کہ ہم سب اس سے ایفیکٹ ہوں گے کچھ کم ہوں گے تو کچھ زیادہ ہوں گے ہماری باڈی الیکٹرک ہے ہر ایک سل کمیونیوکیٹ کرتا ہے چھوٹے الیکٹرک سگنلز کے ذریعے ہمارا نروس سسٹم بھی ایسے ہی کام کرتا ہے تو انوائرمنٹ میں یہ مایکروویو ریڈییشن ڈسٹربینسی کریٹ کیوں نہیں کریں گے ضرور کریں گے پروفیسر اینڈریو وڈ کی الیکٹرومیگنیٹک بائیو ریسرچ کے انصار ایک مین بائیولوجیکل ایمپیکٹ جو دیکھنے کو ملے گا وہ ہوگا کہ ٹیمپریچر بہت بڑھ جائے گا اور اس مایکروویو ریڈیشن کے ایکسپوزر کے کارن کافی طرح کے کینسر لوگوں کے سامنے آئیں گے پروفیسر اینڈریو وڈ کے انصار جب فریکوینسی اوپر جاتی ہے تو بائیولوجیکل ٹیشوز میں پینیٹریشن ڈاؤن چلی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں سکن میں اور آپ کے دماغ میں پرابلمز آنی شروع ہو جائیں گی ملی میٹر ویفز جو 5G اوپریٹ کرتی ہیں ان کی ویولنٹ بہت لارج ہوتی ہے اور فریکوینسیز بہت سمول ہوتی ہے اس کی وجہ سے 5G سگنل سے ویک ہو جاتے ہیں تو ٹریز کے آس پاس گھروں کے اندر بیلڈنگ میں یہ اسی قارن سے ویک ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے ٹاور قریب قریب بہت کم ڈسٹنس پر لگائے جائیں گے جو کی سارا ٹائم یہ کرنے ہم تک پہنچائیں گے یونیورسٹی آف کیلی فورنیا کے ڈاکٹر جویل کا کہنا ہے کہ ملی میٹر ویفز سب سے پہلے آنکھوں کو سکن کو اور نروس سسٹم کو ٹریگر کرے گی جب یہ ریڈییشن سکن کے کانٹیکٹ میں آئیں گی تو کیپلریز اور نرو اینڈنگز جو درما میں ہیں وہ ٹرانس میٹ ہوگی مولیکیولز میکنیزم کی وجہ سے نروس سسٹم تک سب سے زیادہ خطرہ ہوگا بڑے لوگوں کو بچوں کو اور پرائیگرنٹ وومنز کو اب آپ خود کو کیسے بچا سکتے ہو پہلا آپشن ہو سکتا ہے کہ خود کو فون سے کامپیوٹر سے وائی فائی راوٹر سے دور رکھیں جتنا ہو سکے ان چیزوں سے باڈی کو دور رکھیں اور جب آپ سو رہے ہو تو ان چیزوں کے پاس بلکل نہ رہیں فون کو پاکٹ میں نہ رکھیں ایک بیگ رکھیں جس میں کی فون کو یا کسی بھی وائرلس ڈیوائس کو کیری کریں ایک اے ایم ایف میٹر آپ کو خریدنا پڑے گا کیونکہ ہر جگہ ٹاور ہوں گے اور آپ کو اے ایم ایف میٹر ہی بتائیں گے کہ کہاں ریڈییشن بہت زیادہ ہے اور کہاں تھوڑی کم ہے تو آپ اپنا شاڈیول یا خود کو اس کے حساب سے آرگنائز کرو گے جہاں ریڈیشن کم ہو وہیں آپ کو رہنا ہے اس سے آپ آر ایف ریڈیشن کے ایکسپوزر سے ہنڈرڈ میں سے کچھ پرسنٹ تو بچ ہی جاؤ گے ایک ایم ایف کیس لینا پڑے گا اور ٹی وی کے لیے بھی جسے کی ریڈییشن کا امپیکٹ کم ہو سکے لیکن یہ چیزیں آپ کو کچھ پرسنٹ ہی بچا سکیں گی کیونکہ آخر ہوا میں فیلے ہوئی چیز کو آخر ہم کتنا کی کم کر پائیں گے تو آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی اپ ڈیٹ رہنا پڑے گا نیوزز کے ساتھ اپ ڈیٹ رہنا پڑے گا کی فائف جے کے اوپر ریسرچ کرو اپنے خود کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے طریقے ڈھون� کیونکہ ریڈیشن کچھ ہی مہینوں میں ہر جگہ دیکھنے کو ملے گا اور یہ ایم ایف ماسک یا اور چیزیں ہماری زندگی کا حصہ کچھ ہی ٹائم میں بننے والی ہیں سو بی کیر فل کیونکہ لاشوں کے ڈھیر سنبھالنے کے لیے شاید ہی کوئی جگہ بچے تو اپنی تیاری آج سے ہی شروع کر دو کیونکہ یہ رکنے والا نہیں ہے